موسیقی خود پسواتے ہیں اور یہ جہاں اتوار بزار میں بیٹھتے ہیں اور ان کی مین بزار میں بہت بڑی دکان ہیں مطلب یہ ہر قسم کا یہ جو سوری یہ جو لائیوں آئل گھی چینی اور یہ کریانہ کی ان کی بہت بڑی دکان ہیں لیکن یہ سندے بزار میں بھی آتے ہیں اور جناب کیا لائیوں یہ ہیں آلو اور مالٹے نہیں مالٹوں مالٹوں کی چھوٹے بچے ہیں تو یہ لائے ہیں اور یہ دو قسم کے مالٹیں ہیں سارف لیا ہے جناب اور لیا ہے کیلے اور جناب لیا ہے دودھ اور یہ ہے جی میری بیٹی کے نوڑلز اور لیا ہے انڈے اور انڈے اور یہ چھوٹے 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 مثال ہے یہ سونف ہے زیرہ ہے اور یہ ہیں جناب کیا کہتے ہیں ان کو لونگ اور اس میں کیا ہے جی اس میں ہے جی مون پھلی اور اس میں ہے جی یہ ہم نے چار قسم کی لی ہے سپیگٹیز یہ کلر فول ہیں باقی مختلف شیپس کی ہیں وہ ہم نے ساری لے لی ہیں یہ میری بیٹی کو یہ چیزیں بری پسند ہیں اور وہ بناتی رہتی ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں لی ہیں اور اور جناب اور جی یہ اس کو کیا کہتے ہیں لچھا پتیسہ کہتے ہیں اور یہ اتنا کوئی مزے کا ہوتا ہے یہ چینی سے بنتا ہے یہ دیکھیں ایسے روئی کتنا ہوتا ہے یہ یہ بڑا مزے کا ہوتا ہے باقی چاول لائی تھی اور چاول میں نے آتے سار بنائے بھی ہیں بڑے اچھے نکلے ہیں مطلب خراب نہیں نکلے تو یہ لچھا پتیسہ مطلب ابھی اور کافی چیزیں آگے پیچھے ہوگئیں پنیری بھی لائی تھی اس کی شملا مرچے لائی ہوں اور ٹیماتروں کی پنیری بھی لائی ہوں اور وہ ہم نے پھر ان کو لگانا ہے وہ پھر جب لگیں گی تو آپ کو دکھا دیں گے باقی یہ سارا اتنا سارا سامان لائے ہیں مطلب یہ سارے سبزیاں فروڈ کرے آنے کبھی سارا سب کچھ ایک جگہ سے مل جاتے ہیں اچھا جی یہ یہ مجھے بھولی گئی تھی دکھانی آپ کو یہ لائیں ہم لوگ یہ پوری اتنی زیادہ یہ انجیر لائے ہیں کیونکہ یہ میرے ہزبن نے کہا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے دھو کے اس کو پہلے دھو کے ٹوکری میں رکھ لیں گے ساف ستری ہو جائے گی تو پھر اس کے ایسے دو دو اس کے پیس لے کے بھگو کے رکھنے رات کو اور صبح صاحب نے پانی سمیت اس کو پی لینا یہ بہت اچھے ہوتی ہیں ہیلتھ کے لیے اور جناب چھوٹے 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 مثالے لائے جو مجھے بھول گئے تھے میں نے پتہ نہیں آگے پیچھے رکھ دیئے تھے یہ لائیوں یہ ہیں کشمیری لال مرچیں اور لائیوں جی السی اور کیا ہے جی اور ہے جی خشخاص اور ہیں جی تل اور یہ ہے جی مصری مصری یا نصری کہتے ہیں میٹھی جو ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اس لیے لائیوں کو اب سردیاں ہیں تو ان چیزوں کی تو مجھے کسی نہ کسی ریسی میں ضرور ضرور پڑھ نہیں ہے باقی ڈرائی فروٹ رہ گئے ہیں وہ نہیں لائی وہ دکان سے لاؤں گی اچھے والے سے جہاں سے ہم لاتے ہیں وہاں سے لاؤں گی باقی کافی ساری چیزیں اب پتہ نہیں اس میں کچھ ہے اس میں کچھ بھی نہیں تھیلے خالی ہو گئے اب چیزیں ساری سمیٹھتی ہوں اور تھوڑا ریسٹ کر ریسٹ کرتے ہیں کھانا وہنے خالی ہے تو اس کے بعد پھر جو روٹین ہو گیا آپ کسا شیئر کریں گے السلام علیکم جی کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں جو جو پرشانیاں مسئیبتیں کسی کی گھر میں کسی کے ساتھ اللہ سب کے ساتھ آسانیاں فرمایا آمین سمہ آمین تو جناب یہ یہ جہاں پہ میں بنا رہی تھی چکن اور مٹر والا پلاو جو کہ ہم کل گئے تھے سرنے بزار وہاں سے واپس آئے تھے تو مٹر لے کے آئے تھے تو مجھے اور میری بیٹی کو تو بہانا چاہیے چاول پکانے کا تو مطلب چاول پکانے کا اور چاول کھانے کا کیونکہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں ہم آنا بہانا چاول ضرور پکا لیتے ہیں تو ہم نے کہا مٹر لائے تو چاول تو بنانے ہیں پھر واپس آکے تھکے ہوئے تھے سالن وغیرہ بھی لے کے آئے تھے لیکن پھر بھی میں نے پلاو بنایا تو جناب چاول ہم لوگ کھا رہے ہیں بس کچھ کھا رہے ہیں کچھ کھا چکے ہیں اور واپسی پہ ہم لائے تھے ساتھ چنے اور حلیم چنے اتنے کوئی مزے دار تھے کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں چکن اور مٹروں والے جو کہ بہت ہی مزے دار بنے ساتھ منع ہے ہم نے رائتا تو جناب آج ہے منڈے اور ابھی میں نے تھوڑی سی ڈرینگ روم کی شکل سیدھی کی ہے کیونکہ یہاں پہ سارے سوفوں پہ دھولے ہوئے کپڑے ہی کپڑے تھے وہ میں نے کٹھے کیا سب کے اپنی جگہوں پہ رکھیں اور تھوڑا سا یہ والا میرے بیٹے کا اپر ہے یہ تھوڑا سا گھیلہ ہے اس کو چھت پہ ڈالیں گے اور یہ سب ناشتہ نشتہ کر کے چلے گئے ہیں یہ کچھ پراتھے بچے ہوئے ہیں یہ ڈوگیوں کے لیے ہیں باقی سارا کچھ ہلا جلا پڑا ہے مطلب سنڈے کے بعد منڈے والا دن بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور اب بھی میں نے یہ سارا صفائی کرنی ہے اور بچوں کے کمرے کی بھی حالت کچھ بہت خراب ہے مطلب بستر بستر تیار شہر ہو کے چلے گئے بیٹا میرا گیا ہے بہن کو لینے وہ ابھی آئے گا اس کو لے کے اور اس کا یہ بیگ رکھا ہوئے اپنا اس نے جانا ہے اور ان کے پیپر ہو رہے ہیں تو بچوں کے لیے دعا کیجئے گا باہرال باقی یہ جھڑو وڑو میں لے کے آئی وی ہوں اور کچھن میں بھی یہ کچھ حالات یہ چل رہے ہیں ناشتے کے بعد کچھ بھی نہیں اٹھایا اور سب کچھ بکھرا ان کو بھی برتنوں کو بھی صاف کرنا ہے اور سمان وغیرہ جو سودہ وغیرہ وہ بھی سیٹ کرنا ہے اور ہمارے کمرے کی بھی کچھ یہ حالت ہے یہ دیکھیں ہر طرف کپڑے بکھرے میں ہیں اور یہ سارے دھلے و لے وے کپڑے ہیں یہ بھی ان کو بھی تاہہ لگا کے رکھنا ہے صفائی شوائی کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد تو جنا میں نے صفائی وغیرہ کر لی اس کے بعد میں نے کوئی ویلوگ نہیں منایا کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیوں کہ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی پھر میری سسٹر کی کال آ گئی تھی ان سے گپ شپ لگائی کافی دن اور بعد سات آٹھ دن تو ہو گئے گاؤں سے واپس آئیں تو ان کے ساتھ گپ شپ لگائی حال حوال سارا لیا پورے گاؤں کا سب کا پوچھا جو نئی دھلان ہے اس کا دولے کا سب کا پوچھا تو بس وہ پھر ٹائم ہی نہیں ملا ویڈیو نہیں بنائی تو میں نے کہا جو کال میں نے واپسی پہ ویڈیو بنائی تھی اتنی پیاری پیاری میں نے کہا وہی کلپ ڈال دیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے بس ٹاپ ہیں اتنے پیارے پیارے جگہ جگہ پہ بس ٹاپ بنے ہوئے ہیں اور صفائی کا بھی کافی اب خیال کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھائی کھڑے میں پانی لگا رہے ہیں پودوں کو مطلب شہروں میں بھی اس طرح کا ہے پودے نہیں بلکہ سبزیاں ان لوگوں نے لگائی نہیں تو یہاں پہ کتنی گرین رہی ہے تو میں نے کہا یہ مجھے اتنا پیارا لگ رہا تھا تو میں نے اس کی ویڈیو بنا لی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پہ ہمارے موٹ سیکل زندہ باد مطلب تین تین چار چار لوگ بیٹھے ہوتے آرام سے اور یہ دیکھیں ایک خوبصورت سی مسجد تھی میں نے کہا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور موسم کال بڑا پیارا تھا آج بھی بڑا پیارا تھا آج بس بیزی بیزی دن رہا ہے اتنی ویڈیو بنی نہیں ہے تو میں نے کہا یہ ڈال دوں یہ دیکھیں جب بائیکوں پہ کیسے مزے مزے سے بیٹھ کے لوگ جا رہے ہیں سودے بھی اسمان بھی لے کے جا رہے ہیں کیونکہ سنڈے تھا نا تو سب لوگ گھومتے پھرتے بھی رہتے ہیں تھوڑا ٹائم پاس ہو جاتے ہیں سودے بھی آ جاتے ہیں ہفتے دس دن کے تو سودے آئی جاتے ہیں آرام سے کون سے اور گرین ری دیکھیں کتنی پیاری گرین ری ہے اور الحمدللہ سے ہمارے ملک میں مطلب ترقی بھی ہو رہی ہے کہیں کہیں پہ ہے کہ بہت برے کام ہو رہے ہیں بڑے گندے روڈ ہیں کام اچھا نہیں ہو رہا مطلب لیکن کہیں کہیں پہ بہت اچھی اچھی سڑکیں بنی ہوئی ہیں بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ سے تو یہ میں نے کہا آپ لوگ سے شیئر کروں اپنے ملک کی یہ بزار ہیں ہمارے یہ دیکھیں چھوٹے بڑے ہر قسم کی چیزیں یہاں سے ہمیں مل جاتی ہیں کچھ بہت بڑے بڑی دکانے ہیں کچھ چھوٹی دکانے ہیں ہر قسم کی ہیں اور کچھ نہ خاص کر میں نے آپ کو سکول دکھایا ہے جو چھوٹے بچوں کے سکول ہوتے ہیں جو پرائیمری تک ہوتے ہیں وہ والے سکول تھے تو مجھے بڑے اچھے لگے میں نے کہا یہ بھی آپ لوگ سے شیئر کروں اور بس کالا ہم لوگ واپس آئے تھے وہاں سے تو بس تھگ گئے تھے مشکل سے کھانا مانا بنایا تھا پھر تھوڑا ریسٹ کیا تھا پھر کچھ تھوڑے بہت برطان دھوئے تھے باقی سارا صبح دھوئے صبح سارا کام کیا گھر کی صفائیہ کی سارا کچھ یہی کیا ان چیزوں کی تو ویڈیو میں نے بنائی نہیں تو بس چھوٹی موٹی جو ویڈیو تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کی بس اور چاول بنایا تھے اس کی ریسٹ بھی دینی تھی وہ تو میں آپ کو دے نہیں سکی تو وہ بس سمپل سے چاول میں نے بنایا تھے تو ٹھیک ہے جی آج کتنی ویڈیو اجازت دیجئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھا کریں